تو اس ویڈیو میں بات کریں گے وینیو کی کارگو کپیسٹی کے بارے میں تو میرے پاس ابھی یہ کچھ بیگز ہیں یہ تین لارج سائز سوٹکیسز ہیں یہ دو میڈیم سائز سوٹکیس ہیں اور یہ کیبن بیگ ہے یہ بریق فیس ہے تو میں آپ کو رکھتے دکھاتا ہوں کی وینیو کے اندر کتنا سمان آسکتا ہے اور اس کا جو بوٹ سپیس ہے یہ 350 لیٹرز ریٹیڈ کپیسٹی ہے اس کے بوٹ سپیس کی اور اگر ہمیں زیادہ سمان رکھنا ہوگا تو ہم سیٹ کو فولڈ کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی اس صرف بوٹ کے اندر ہم کتنا سمان رکھ سکتے ہیں تو ایک یہ فل سائز سوٹکیس کو ہم بڑے آرام سے ایسے رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم دوسرا فل سائز سوٹکیس ایسے رکھنا چاہیں گے تو پراؤگلم یہ ہے کہ یہاں پر بوٹ جو ہے میرا وہ بند نہیں ہوگا تو اگر آپ فل سائز سوٹکیس رکھنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی رکھ پاؤگے دو نہیں رکھ پاؤگے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ایک میڈیم سائز سوٹکیس ہے اس کو ہم یہاں رکھ سکتے ہیں اس سے میرا بوٹ بند ہو جائے گا یہ میرا بوٹ آرام سے بند ہو جائے گا اور جو میرا سائیڈ میں جگہ بچی ہے وہاں پر ہم اس سائز کے کچھ بیگز رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا تھوڑی جگہ بچی ہے جہاں پر آپ چھوٹا موٹا لیپ ٹو بیگ ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو بوٹ کے اندر ہم کے اول اتنا ہی لگج رکھ پائیں گے ایک فل سائز سوٹکیس ایک میڈیم سائز اور ایک کیبن بیگ اب اگر ہمیں اور زیادہ لگج رکھنا ہے تو میں اس کی سیٹ کو فولڈ کر دیتا ہوں اس کی سیٹ کو میں نے کر دیا فولڈ آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کی سیٹ ہے وہ فلیٹ فولڈ ہوتی ہے اور ہائٹ اس کی ریز ہو جائے گی بوٹ فلور سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا بوٹ اس پوزیشن پر ہے اور اس سے دو سٹپ اوپر میری یہ سیٹ آتی ہے لیکن یہ فلیٹ فولڈ ہے زیادہ اینگل پر نہیں ہے اب ہم اس کے اندر سمان رکھتے ہیں یہ ہے میرا ایک فل سائز سوٹکیس یہ ہے میرا دوسرا فل سائز سوٹکیس اور یہاں پر میں رکھ دیتا ہوں تیسرا فل سائز سوٹکیس اس پوزیشن میں ہم چاہے تو اسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے میرا میڈیم سائز سوٹکیس کیونکہ ہم نے سیٹ فولڈ کر دیا ہے تو اس پوزیشن پر رکھنا آسان ہے اس پوزیشن میں جب سیٹ میری یوز میں تھی تو اس پوزیشن میں ہم نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ سیٹ میری انکلائنڈ ہوتی ہے اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہم اس بیک کو فٹ کر پائیں گے نہیں اس بیک کو ہم نہیں فٹ کر پائیں گے تو یہ ہے میرا کیبن سائز سوٹکیس اور اس بیک کو ہمیں اوپر ہی رکھنا ہوگا یہ میری ڈرائیونگ کرتے ہیں تھوڑی ویزیبیلیٹی کو ہم پر ضرور کرے گا تو اس کے حساب سے آپ کو ایڈجس کرنا ہوگا پھر آپ کو ڈرائیونگ میں پرابلم ہوتی ہے تو اتنا سمان نہ رکھیں otherwise آپ اتنا لگیج آرام سے کیری کر سکتے ہیں تو یہ ہے وینیو کی ٹوٹل کارگو کیپیسٹی اور آپ کے پاس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سمان ہم وینیو میں کیری کر سکتے ہیں بوٹ کے اندر اور سیٹ فولڈ کرنے کے بعد موسیقی موسیقی